اسلام علیکم اچھا بہت سارے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ اسائنمنٹ جو ہے وہ سب میٹ کیسے کرانی ہے اور اسائنمنٹ کا لاشٹ کیو پر جا کر بینیفٹ کیا ہوگا یا اس سے ہم کریں گے کیا یا یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ ہم کس لیے لے رہے ہیں میں یہ اگین ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو دے کر دے رہا ہوں اور اس کے اندر میں سارا پروسس آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ نے اسائنمنٹ بنانی کیسے ہیں اسائنمنٹ ملتی کہاں ہیں اور سب میٹ آپ نے کہاں کروانی ہوتی ہیں تو یہ میں پھر جو ہے وہ اسی میسٹرز آگ ایڈمی کے گروپ میں یہ جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کو فیچر کے اندر پین کر دوں گا جب بھی کوئی نیا بندہ آئے جب کوئی اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ نے اسے اس ویڈیو کا لنک دینا ہے یا جو بھی آپ میں سے لینڈ کرے گا گروپ کے اندر تو وہ یہ ویڈیو دیکھے گا تو اسے پروسس کی سمجھ آ جائے گی پھر میں یہ لنک جو ہے وہ ڈرائیو کے اندر بھی اپلوڈ کر دوں گا اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے یہ کہ آپ نے آنا ہے اس جوٹیوب چینل مسترز آگ ایڈمی کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے پلی لیسٹ کے سیکشن کے اندر اب جیسے پلی لیسٹ کے سیکشن کے اندر جاتے ہیں تو یہ آپ کو سامنے SMC Smart Money Trading کورس کی ایک پلی لیسٹ ملتی ہے آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز یہ ملنا سٹارٹ ہو رہی ہیں تین ویڈیو میں نے اس کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں اب یہ جو تھرڈ والی ویڈیو ہے نا سٹرکچر میپنگ کی اب اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے ساب میٹ کرانی ہے مظر آپ یہ کونسیپٹ سمجھنا ہے سیکھنا ہے سٹرکچر میپنگ کا اور اس کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے ساب میٹ کرانی ہے وہ اسائنمنٹ ساب میٹ کرانی کیسے ہے آپ کو فیس بک کسی ہمارے گروپ کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ گروپ کے اندر آئے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کیا یہ فیچر کے سیکشن کے اندر ایک آپ کو ڈرائیو کا لنک مل رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کے سامنے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک نائی ونڈو کے اندر جو ہے وہ ڈرائیو کے اندر لے آئے گا تو یہاں پر آگے آپ کو دو چیزیں مل رہی ہیں لیکچر سلائیڈ اور اسائنمنٹ جو ہماری لیکچر سلائیڈ ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گی ٹھیک ہے اور اسائنمنٹ ساب کو یہاں اپ ڈیٹ ہوتی جائیں گی بس آپ نے اسی ڈرائیو کے لنک کو جو ہے نا وہ مسلسل میں اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا آپ کو اپ ڈیٹس ملتی جائیں گی اور آپ نے انہیں کو فالو کرنا ہے اچھا اسائنمنٹ ساب میٹ کیسے کروانی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے سوشل میڈیا سارے نیچوائن کیے ہوئے تو کسی بھی ہمارے اس یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے چلے جائیں گے نا تو آپ کو جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے لنک مل جائیں گے لیکس سکوز میں یہاں پر جاتا ہوں یہ آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو ہمارے سوشل پروفائل کے لنک مل رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا جن لوگوں کو بک چاہیے وہ یہاں ملے گی فیس بک گروپ یہاں سے آپ کو مل جائے گا نیچے ساری پروفائل آپ کو مل رہی ہیں اب آ جاتے ہیں اسائنمنٹ کے اوپر اور لاسٹ کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ پھر اسائنمنٹ جو ہے وہ اس کا آپ کو بینیفیڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے ویسے تو میں نے اس کے اندر بھی اب سارے وہ لنکس وغیر اپ ڈیٹ کر دی ہیں یہ آپ کے فرسٹ آسائنمنٹ ہے جو آپ کو یہاں پر یہ آپ آسائنمنٹ کے سیکشن کے اندر آئیں گے تو یہ آپ کو جو بی ڈی اف ہے یہ والی مل جائے گی اب اس آسائنمنٹ کو سب سے پہلے آپ نے بنانا کیسے ہے آپ نے جانا ہے بی ٹی سی اور یو ایس جی ٹی کے چارٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ نے ٹائم فریم جو ہے وہ جو تین ٹائم فریمز کے اوپر ڈیفرینٹ انیلسز کر کے مجھے دینے جن کے اندر ون ڈے ہے فور آورٹس ہے اور ون آور ہے اب ٹائم زون اس کے اندر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ ون ڈے کا انیلسز کر رہے ہوں وہ آپ نے دوہزار تیز کے جنوری سے سٹارٹ کرنا ہے اور جو ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی اب ہم لاس تک جو بی ٹی سی کی لاسٹ کی انڈل ہے اتنے تک آپ نے اس کا ون ڈے کے اوپر سٹرکچر میپنگ ڈرا کرنی ہے پروپر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فور آورٹس کے چارٹ کے اوپر جب جمپ کرنا ہے تو آپ نے دوہزار تیز کے جون کے مہینے میں آ جانا ہے اور جون سے آگے لاس تک آپ نے فور آورٹس کے اوپر سٹرکچر میپنگ ڈرا کرنی ہے اور اس کے پکس بنا کر جو ہے نا وہ آپ نے اپنی پی ڈی ایف فائل کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے وہ بھی ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے آپ نے اس کے بعد ون آور کا آپ نے دوہزار چوبیس جنوری سے لاس تک جو یہ آگے ہمارے چار منت ہیں اس کی سٹرکچر میپنگ کر کے آپ نے ڈیفرنٹ پیکس بنانی ہے اور ان کو پی ڈی ایف فارم کے اندر بنانا ہے اور پھر آپ نے ڈرائیو میں اپلوڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی اس ڈرائیو کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے وہاں جاگر آپ نے اپنا ایک فولڈر کریئٹ کرنا ہے اور فولڈر کا نام جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے اب سب سے پہلے اپنا نیم رکھیے گا اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک دبل کودیشنز کے اندر آپ نے مسٹر ازا اکیڈمی اسم سی کورس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈرائیو کے اندر اس چیز کا جو ہے نا فولڈر کرنا ہے اب اس فولڈر کے اندر آپ نے جو پی ڈی ایف بنائی ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس جی میل کے اوپر شیئر کر دینا ہے یہ جو سامنے آپ کو میں نے جی میل دی ہوئی ہے اور وہ جب آپ شیئر کریں گے تو اس کا لنک آ کر آپ نے اس گروپ کے اندر پوسٹ کر دینا ہے اور وید اپنا نیم آپ کا مینشن ہو اس لنک کے ساتھ تاکہ جب میں اوپن کروں وہ تو آپ پتہ چلے مجھے کہ میں کس بندے کی اوپن کر رہا ہوں ہوں اسائنمنٹ ٹھیک ہے تو یہ پروسس آپ نے فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے سامنٹ کروانی ہے اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر مجھے بتائیں اس کے اوپر پھر کوئی لائف سٹریم ہم فلی کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر جس میں اندر پراپر جو ہے وہ لائف بیٹ کر یہ پروسس جو ہے وہ اگین میں آپ کو سمجھا دوں گا مجھ امید ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گے کہ کیسے کرنا ہے اب آتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ کا آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ کیا ہوگا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنے انٹرنشپس اوپن کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی میرا یہ ایس ایس ایسی کا کورس کمپلیٹ ہوگا تو میں انٹرنشپس نکالوں گا دو سے تین مہینے کا ہر ایک بندے کا پرویشن پیریٹ چلاؤں گا جس میں وہ دو سے تین مہینے پورے میرے ساتھ رہے گا اور اس چیز کی جو سلیکشن ہے وہ میں صرف اور صرف اسائنمنٹ کی بیس کے اوپر کروں گا جن لوگوں کی اسائنمنٹس پرابر مجھے ملیں گی اور سارے لیکچرز کی انہی لوگوں کو میں اٹھاؤں گا اور انٹرنشپس میں لے آنگا اب انٹرنشپس میں وہ تین مہینے کے جب پرویشن پیریٹ سے گزریں گے اس کے بعد ایک تو انہیں فنڈیڈ اگاؤنٹس کا پرابر پورا سیٹ اپ دوں گا ٹھیک ہے یا وہ اگر میرے ساتھ سیلری بیس پر کام کریں گے یا میرے جو فریلانسنگ کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ اگر وہ چیزوں کو مینج کرنے کے قابل ہوئے تو پھر وہاں بھی آپ کو ڈیفرنٹ اپرچونٹیز ملیں گے تو یہ ہمارا پورا ایک پروسس ہے ایک لانگ ٹرمز کے بڑے اچھے گولز ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ جن لوگوں جو لوگ میند کرنا جانتے ہیں ایفرڈ کرنا جانتے ہیں کام ان کو آتا ہے لیکن ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی تو انشاءاللہ میں اب آپ کو اپرچونٹیز پروائیڈ کروں گا میری کوشش ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کے اوپر مسلسل کام کر رہا ہوں لیکن آپ میں سے جو بندہ ان پروسس سے گزرا بلیب می اگر میں اس کو انٹرنشپس نہیں بھی دیتا اس کو انٹرنشپس نہیں بھی ملتی تو وہ اتنا کیابیبل ہو جائے گا اس پروسس کو فالو کرنے کے بعد کہ وہ اپنے پچاس سو ڈالر سے بھی کام سٹارٹ کر کے اچھے خاصے پیسے بنا سکتا ہے لیکن اگر وہ میرے ساتھ آ جائے گا تو وہیسلی ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے جب آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ ایکسپیرینس کریں گے جس کو آلریڈی مارکیٹس کے انسائٹس کا پتہ ہے ساری چیزوں کا پتہ ہے تو آپ کا جو پریڈنگ ایکسپیرینس لیول ہے وہ ایک نیکس لیول تک چلا جاتا ہے آپ کو بڑا جلدی بہت کچھ لرن کرنے کو ملتا ہے تو یہ ایک پورا پورا ہمارا سیٹ اپ ہے آپ اس کو فالو کریں اس کے اوپر محنت کریں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے ریزارٹ ملیں گے